جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں بلکہ دین میں منمانی کرتے ہیں وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے جو لوگ اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور میں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر ترسٹھ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو کسی فتنے میں نہ مبتلا کر دے أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یا ان کو دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں بلکہ دین میں منمانی کرتے ہیں وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے جو لوگ اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور میں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر ترسٹھ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو کسی فتنے میں نہ مبتلا کر دے اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یا ان کو دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دے معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا اللہ رسول کی اطاعت نہ کرنا یہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے بلکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کو فتنے میں مبتلا کرے گا علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فتنے میں مبتلا کرے گا کا مطلب اور مفہوم یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو کفر میں شرک میں اور بدعات میں مبتلا کر دے گا گمراہی کے راستے پر وہ رہیں گے اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یا دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا قتل کروا سکتا ہے یا پھر وہ قیدی بن سکتے ہیں یا ان پر ظلم و ستم ہو سکتا ہے سوچنے اور غور کرنے والی بات ہے کہ آیا ہم اللہ رسول کی اطاعت کر رہے ہیں یا اللہ رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اگر ہمارے اندر اللہ رسول کی اطاعت ہے تو ہم یہ پورے اتمنان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمارا حشر انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا اور اگر ہم نے اللہ رسول کی اطاعت نہیں کی تو اس بات کے پورے امکانات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا میں فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے یا پھر عذابِ علیم سے ہم دوچار ہو سکتے ہیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے